سو اسلام علیکم تو آج جو میرے پاس قریب ہے اس کا نام ہے ہینڈ اینڈ فوٹ بائی ادینہ گولڈ تو سب سے پہلے ہم اس کو اندر سے کھول کے دیکھ لیتے ہیں یہ کیسی ہے اور اس کی مقدار کتنی ہے تو اس طرح کی ٹرائی اینگل شیپ ٹیکنگ اس کی اور کوانٹٹی یا پیس کتے ہیں یہ سائیڈوں سے حالی ہوگی اور تھوڑا سا یہ ڈیپ جا کے باس یہ درمیان والا جو حیث ہے یہ اس میں کریم ہوگی تو ریزلٹ بڑا اچھا ہے اس کا اس کی کچھ احتیاطی تحبیر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کریم کو رگڑنے مت کریم کو رگڑنا نہیں مساج ہرگز نہ کریں زیادہ مساج بھی نہیں کرنا زیادہ حرارت والی جگہ چولہ آگ ہیٹر سے جتناب کریں گرمی میں زیادہ چولے کے پاس یا ہیٹر بغیرہ کے پاس سے لگا کے نہیں بیٹھنا کٹی کٹی سوجس جدہ جل اور زہم پر مت ہرگز نہ لگائیں زہم یا کئی سے آپ کو کوئی کٹ لگا ہو تو اس پر ہرگز نہیں لگانی حساس مکامات یعنی آنکھوں میں نہیں لگانی اس کے بعد گشیدہ مکامات پر ہرگز مد لگائیں تو یہ کچھ احتیاطی تحبیر ہے اس کا طریقہ استعمال میں آپ کو بتا دیتا ہوں رات کو سونے سے پہلے ہاتھ پاؤں کونی یا گرگن کو ارینہ گولڈ فیس واش کے ساتھ دو لیں جس کا فیس واش ہے اس کے ساتھ یا کسی بھی فیس واش کے ساتھ اچھا سا فیس واش ہے اس کے ساتھ آپ نے جیدھر کریم اپلائی کرنی ہے وہ جگہ کو دو لینا اور صبح کو ارینہ گولڈ وائٹننگ سوپ کے ساتھ واش کر لیں مطلوبہ انتائج حاصل ہونے کے بعد دھفتے میں ایک یا دو بار ضرور استعمال کریں اپنے چھوڑ نہیں دینی اس کو یوز کرتے رہنا ہے ہفتے میں ایک دو بار آپ نے اس کو لازمی یوز کرنا ہے تاکہ وہ ریزلٹ جو آیا ہے اس کا وہ بنا رہے یہ نہ ہوکے چھوڑنے تو پھر ویسی کی ویسی جیلد ہو جائے تو اس کو آپ نے استعمال کرتے رہنا ہے بے شک تھوڑا کام استعمال کریں لیکن کرنا ضرور ہے سپرائز ہے اس کی پلال جو چال رہی ہے 3.25 اور سیل کہ آپ کو یہ 300 یا 280 میں مل جائے گی تو مجھے پمائٹس میں ضرور بتائیے گا کہ پہلے یہ کس نے ٹرائے کی ہے اور کون پون اسے پرس ٹائم ٹرائے کرے گا تو مجھے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا ہاتھ سے آ رہے ہیں اللہ حافظ